آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر اس سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر لوگ سبا انتخابات سے پہلے پی اے جی ڈی کا شیرازہ بکھرنے کے قریب عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کے ساتھ شیئرنگ سے کیا انکار نیشنل کانفرنس کا فیصلہ پی اے جی ڈی کے لیے بڑا جٹکہ سابق وزیر آلہ اور پی ڈی پی سر پرست محبوب مفتی کہا کانگریس کے ساتھ مشاورت کے بعد لیا جائے گا حتمی فیصلہ عمر عبداللہ کے بیان پر کی حیرانتی کا اظہار پی اے جی ڈی ہے گداروں کا ٹولہ جن کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے ہرنگی جمع کشمیر اپنی پارتی صدر سید محمد الطاب بخائی وزیر اظم کے دھورے نے کشمیر کے لوگوں میں نیا اتخاب کیا پیدا بی جی پی قومی جنرل سیکرٹری ترل چک آر جی ڈی سربرا لالو پرساد یادو کی جانب سے وزیر اظم پر پریواروات کے تنز سے عمر عبداللہ نے کیا لا تعلقی کا اظہار کہا وہ ایسے بیانوں کی کبھی نہیں کرتے ہیں ہمار لوگ سبا انتخابات سے پہلے انڈیا بلا کا وجود ہوگا نیست نابود بی جی پی ترجمان رمبیر سنگ پتھانی ٹاکٹر درکشان اندرابی کی ہدایت پر وقب بورڈ جمعوں نے بشنا میں چلائی خصوصی انصداری تجاوزات مہم وقب زمین پر ناجہ اس قبضہ کو موقع پر ہی ہٹ آیا گیا پیپلز کانفرنس سرب کو پڑا تک ہے محدود باقی یوٹی میں پی سی کا نہیں ہے کوئی وجود پارٹی کے چوتھے یوم تحسیس پر اپنی پارٹی ڈسٹک وائس پریزیڈنٹ محمد امیر بٹ نے منقلہ تقریب میں کیا خیالات کا اظہار کہا سید محمد الطاب بخاری ندر اماندار اور عوام کا ہے ہمدرد لیڈر اور اب انہیں خبروں کی تفسیر پیپلز ایلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کو آج اس وقت بڑا جٹکہ لگا جب نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جمعہ کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور آہندہ لوگ سباہ انتخابات میں پارٹی کے ساتھ ادھاد کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم جنوب کشمیر کے نشست کانگرس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پی ڈی پی کو کبھی نہیں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست بی جے پی ریاست میں بی جے پی کو اقتدار میں لانے اور عوامی منڈیٹ کا غلط استعمال کرنے کے بعد پی ڈی پی کے پاس کوئی ساکھ باقی نہیں رہی ہے عمر عبداللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انسی واضح کشمیر میں لوگ سباہ کے تینوں حلقوں پر آزادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لے گی اور واضح جی تحاصل کرے گی اور ہوں نے وزیر عظم نردر موڈی کے سنگر کے دورے پر بھی مایوسی کا اظہار کیا اور اسے کشمیریوں کے لیے انتخابی سنت قرار دیا ہے اور ہوں نے موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوہزار انیس سے مرکز حکمرانی کے تحت جمہ کشمیر کے لوگوں کی امگوں کو پورا کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں پیشے یہ ریپورٹ آئندہ لوگ صبح انتخابات میں اتحاد سے متعلق نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر بدلہ کے بیان پر پیپلزر ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کی صدر محبوب ممبتی نے کہا کہ وہ پارٹی اور کانگریس کے ساتھ باتچیت کے بعد فیصلہ کریں گے محبوب ممبتی نے سنگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسی کے فیصلے کے بعد انہیں دکھ ہوا ہے کیونکہ پارٹی نے وہ کیا ہے جو بی جے پی پی اے جی ڈی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر سکتی تھی محبوب ممبتی نے کہا جو بی جے پی نہیں کر سکی وہ خود پی اے جی ڈی کے رکن نے کیا جو مکشمیر کے لوگوں کو پی اے جی ڈی اور پھر انڈیا اتحاد سے امیدیں تھی یہ لوگوں کے لیے ایک بڑا جٹکہ ہے اور انہیں مزید کہا کہ وہ اس سلسلے میں کانگریس سے بات کریں گے اور جلد ہی کوئی فیصلہ کریں گے محبوب مفتی نے نیشنل کانفرنس پر الزام لگائے کہ وہ پی پلز ایلائنس فارگوبکار ڈیکلیریشن پی اے جی ڈی کو ایک مزاق میں تبدیل کر رہی ہے جبکہ ڈاکٹر فارگوبدلا کی قیادت والی پارٹی نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی تینوں لوگ سیٹوں سے اکیلے لوگ سباہ سیٹوں سے اکیلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پی اے جی ڈی پانچ سیس جماعتوں کا اتحاد ہے جو جمع کشمیر کی خصوصی حیثت کی بحالی کے لیے کوشہ ہے جسے مرکز نے دوہزار انیس میں منصوب کر دیا ہے پارٹی دکتر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی پی صدر اور سابق وزیرالہ محبوب محمدتی نے کہا کہ انسی کا فیصلہ مایوس کن ہے اور جمع کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کو بڑا دچکہ ہے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ نے خود کہا کہ پی ڈی پی اتحاد سے باہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے اتحاد توڑا ہے پیشے یہ ریپورٹ جمع کشمیر اپنی پارٹی نے آٹھ مارچ کو پارٹی کا چوہتھا یوم تحسیس منایا اس سلسلے میں یوٹی بر میں مختلف مقامات پر اپنی پارٹی کی جانب سے تقریبات کا احتمام کیا گیا سرنگر میں پارٹی ہیڈ کورٹر پر جمع کشمیر اپنی پارٹی صدر سید محمد علتہ بخاری نے ہزاروں پارٹی کارکنوں کو خطاب کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر اپنی پارٹی کا واحد مقصد جمع کشمیر کے لوگوں کو موجودہ حالات سے نجات دلانا ہے اور روایتی سیاستدانوں کی دکھہ بازی سے بچانا ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاتھ لاکھوں کشمیروں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اپنے دور اقتدار میں کبرستان کو برنے کا کام کیا ہے انہوں نے پی اے جی ڈی کو گداروں کا ٹولہ قرار دیا پیشے یہ ریپورٹ بھردیا جنتہ پارٹی بی جے پی کے قومی جنرل سیکٹری ترنچوب نے جمع کشمیر میں پارٹی انچارج بھی ہے نے کہا کہ وزیر عظم نردر موڈی کے کشمیر کے دورے نے وادی کے لوگوں میں ایک نیا اعتماد پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر عظم کے دورے پر عوام کی زبردست رہد عمل نے ظاہر کیا کہ عوام نے نہرو مکیوں اور عبداللہ کے تینوں خاندانوں کے مضموم اور ملک دشمن گیم پلان کو دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ تینوں خاندانوں نے اپنے مفادات کے لئے بندوق اور تشدد کا کلچر برکر آ رکھا جوگ نے مزید کہا کہ آپ صلیتحال بدل گئی ہے اور جمع کشمیر میں ایک نیا دور آ گیا ہے جہاں سیاحت اور ترقی نئی محور رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کے لوگوں نے جمع کشمیر میں تین خاندانوں کی طرف سے کی گئی تباہی کو محسوس کیا انہوں نے ایک نئی امید ہے اور وزیر عظم کے دورے نے جمع کشمیر کے لوگوں میں نیا اعتماد پیدا کیا پیش ہے یہ ریپورٹ روشٹریہ جنتہ دل کے سپریم لیڈر لالو پرسات کے وزیر عظم نیردر موڈی پر تنز پر جمع کشمیر کے سابق وزیر عالی عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ کبھی بھی ایسے ناروں کے حق میں نہیں ہے جس سے پی ایم کو گول کرنے کی اجازت دی گئی ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی بیانوں کی حمایت نہیں کی ہے اور نہیں ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہوا ہے واجرہ لالو پرسات یادو نے وزیر عظم پر پریوار واد کا تنز کیا ہے پیش ہے یہ ریپورٹ بھارتیا جنتہ پارٹی کے ترجمان ارمبیر سنگھ پٹھانی نے اپنے ایک بیان میں انڈیا بلاک پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے انتخابات نزدیک آنے کے ساتھ ہی یہ نام نہاد الائنس تاش کی پتوں کی طرح بکھر رہا ہے اس کی تازہ مثال عمر عبداللہ کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے وزیر عظم نیردن موڈی پر دیے گئے آر جی دی سربراہ لالو پرسات یادو کے بیان سے دال لا تعلقی افتیار کرتے ہوئے کہا کہ ان بیانوں سے بچنا چاہے اور عوام کی ہتھ کے لئے کام کرنا چاہے بی جی پی ترجمان نے مزید کہا کہ وہ عمر عبداللہ عمر عبداللہ نے پی اے جی ڈی کی رکن جماعت پی ڈی پی سے بھی اس سیٹ شیرنگ سے نفی کا اظہار کیا پیش ہے ان کے تاثرہ گھامنڈیا گھٹ بندن دیش بھر میں تاش کے پتوں کی طرح کھن بھن ہو رہا ہے آج نیشنل کونفرنس نے تھا عمر عبداللہ صاحب کی پیس کونفرنس میں یہ دیکھنے کو ملا ایک طرف تو لالوی آدم کا جو ایک نیجی ٹیپ نہیں ہے کی موڈی جی کا کوئی پریبار نہیں عمر عبداللہ نے سیدھا اس سے کنارہ کشی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھامنڈیا گھٹ بندن کے گھٹک دلوں کو اوپر تیک شروع سے کونگرس کو صلاح دینے سے عمر باج نہیں ہے عمر نے سامنے سامنے انہیں صلاح دی ہے کہ یہ چوکی دار چور ہے اور امبانی اور ادانی والی نیجی ٹپنیوں سے انہیں بچنا چاہیے بلکہ دیش کے جنمانس کو جو اس کے روز مر رکے مددیں اس پہ ہمیں اپنا دھیان کے اندرت کرنا چاہیے دوسری اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو کی گھبنڈیا گھٹ بندن کے گھٹک دل ہے اس کو انانت ناغ لوگ سبہ سیدھ دینے سے عمر عبداللہ صاف صاف مکر گئے ہیں اور تو اور چند دنوں اور چند ہفتوں کی پچھل دنوں کی ان کی جو کچھ حرکتیں کچھ ان کی بیان بازی سے بھی عمر عبداللہ ناراض اور تھوڑے سے انکمپورٹیبل دیکھے ہیں یہ ہمارا جو کلیم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے میں کوئی بھی سانگٹھن یا کوئی بھی گھٹ بندن ایک دیش بیاپی ایک ایسا کارکر میں ایسا پروگرام ایک ایسا گھوشنہ پتر لے کے نہیں آ پایا ہے جو کی بھارت ایک نقصت بھارت دوہزار سنتالیس تک بنانے کی پریقلپ نہ کرتا ہو جمہو کشمیر وقب بورڈ چیئر پرسن ڈاکٹر درکشان اندرابی کی ہدایت پر آٹھ مارچ کو وقب بورڈ جمہو میں تحصیل بشنہ کرل منحاصہ گاؤں میں وقب زمین پر ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کے لیے زبردست انصداد تجاوزات مہم کا آغاز کیا گیا یہ کاروائی جمہو وقب بورڈ ایرمیسٹریٹر آبید حسین جکیس تحصیل دار بشنہ کی نگرانی میں انجام دی گئی جس دوران وقب زمین پر کیا گیا ناجائز طور پر قبضہ موقع پر ہی ہٹایا گیا اور ناجائز تعمیرات کو بھی منحدم کیا گیا پیش جمہو سے خالد مجید کی ریپورٹ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے چوتھے یوم تحسیز پر ڈسٹرک وائس پریزیڈنٹ کوپوڑا محمد امین بٹ کی رہائش گاہ پر ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ڈسٹرک وائس پریزیڈنٹ کوپوڑا اپنی پارٹی محمد امین بٹ نے اپنی پارٹی کے منشور پر مفصل روشنی ڈالی اور انہیں کہا کہ یہ پارٹی لوگوں کی اپنی پارٹی ہے اس لئے اتنے کم وقت میں پورے جمع کشمیر میں اپنی پارٹی کا بول بالا قائم ہوا ہے محمد امین بٹ نے پارٹی سرپرستر سید محمد الطاق بخاری کو نیڈر اماندار اور عوام کا خمدرد لیڈر کرا دیا میڈیا نمائندو کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس کا دور دوپ صرف زلہ کپارہ تک ہی محدود ہے باقی یوٹی میں پی سی کا کوئی وجود ہی نہیں اس کے براکس جمع کشمیر اپنی پارٹی نے صرف چار سالوں میں پوری یوٹی میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پارٹی صدر سید محمد الطاق بخاری کو اپنا متبادل تسلیم کر چکے ہیں پیشے کپارہ سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ اگر ہم کپارہ کی ہی بات کریں تو ہماری پارٹی ٹھیک سے چل رہی ہے اچھے سے چل رہی ہے 2019 میں ہماری پارٹی بنی ہے اور ایک کارڈر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے تو ہم کسی کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کے وعدے ہی ہوتے ہیں جب ڈی ڈی سی الیکشن یہاں پہ چل رہا تھا وہ آپ کو پتا ہے زیادہ ہے مجھ سے کیونکہ آپ ان سے زیادہ کنیکٹڈ ہو تو آپ کو پتا ہے وہ کہتے تھے ہم چار پانچ ہزار ووٹوں سے جیتیں گے ایک لیڈر کو ان کے لیڈر کو میں نے بتایا تھا شاید چار پانچ ہزار تو وقت آیا تو انہوں نے صرف انتالیس سو ہی ووٹ لیے اور وہ سیٹ ہار گئے تو اور ان کو اپنا کہنے میں تو کوئی پریشان نہیں ہندوستان نے تو کسی خواب پر کوئی پابندی تو نہیں رکھی ہے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتے اس میں کیا پریشان ہے بہت پہلے سے بی جے پی کے خلاب بول رہے ہیں چاہے کوئی ہمیں کہے یہ تیسری ان کی سی پارٹی ہے وہ پارٹی ہے لیکن ہم ان کے خلاب بول رہے ہیں تو آج بھی بولیں گے اس میں کیا ہے ہم کہتے ہیں انہوں نے ڈاکا ڈال کے ہمارا سٹیٹ ہوت چھنا ہے ہمارے سٹیٹ کو یوٹی میں تبدیل کیا ہے ہمارے سپیشل سٹیٹ اس کو ختم کیا ہے تو کسی کے ہمارے ساگے تو نہیں ہے کسی کے میں سلکان پر آپ کو پاتا ہے تبھی تو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اگر وہ ایک دن ہمیں بیٹ دیتی تھے آج ان کو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ ہر کانس چوانسی میں ہمارے نیشنل کے اپنی پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہے ان کو لگ رہا ہے اگر ہم کپارا کو چھوڑ کے ہم بات کریں کیونکہ ہم دیکھو میں جو بات کہوں گا میں سچ پر مبلی کروں گا یہاں پی سی ٹھیک ٹھاک ہے کپارا کے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے سیٹیں بھی لی ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے لیکن پی سی صرف کپارا میں ہی ہے اگر میں آپ کو بتاؤ سہرہ کی پارٹی ہے کپارا میں ہی ہے آگے تو ہے نہیں بہت لیٹر باغ رہے بگنر مچی ہوئی ہے جتنے آئے تھے اسی اندازے سے باغ رہے تو یہاں مفیضہ مدمیر صاحب کی ہم بات کریں بہت بڑا لیٹر اس میں پچیس ہزار تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر موسیقی موسیقی